بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوکنگ ویڈ سونیا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کنڈیسٹ ملک کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ایک دم بازار کے جیسا بنے گا تو پھر چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی اس ریسپی کو تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں نے دو کپ لی ہوئے دودھ دودھ اپنے فول فیٹ لینا ہے اس میں میں اٹھ کر دوں گی 3 ٹیوری سپون ملک پاوڈر اور اس کو میں چیسے گرائنڈ کروں گی چند سیکنڈ تک آپ چاہئے تو اس کو مکس بھی کر سکتے ہیں اس سے ٹائم تھوڑا زیادہ لگے لیکن میں اس کو گرائنڈ کر دوں گی تو میں اس کو گرائنڈ کر کے آتی ہوں تو یہاں پر میں نے اس کو گرائنڈ کر دیا ہے اس کو اٹھ کر دیں گے ایک پین میں اور نیچے سے میں آنچ کو چڑا دوں گی لوانچ پر میں نے اس کو پکانا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی چینی چینی آدھا کپ میں اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور لوانچ پر اس کو پکا دوں گی اور ہاں اگر آپ اس میں جرائے ملک پاورڈر پوچھ لیں کہ کون سوال ایڈ کریں تو آپ اس میں نیڈو یا پھر نیشل بنیاد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں اس کو لوانچ پر پکاؤں گی تب تک جب تک یہ دیکھے گاڑا نہیں ہو جاتا میں نے اس کو لوانچ پر رکھ دیا تھا اور یہ یہاں پر اچھے سے گاڑا ہو گیا اس سے زیادہ ہم نے اس کو تک نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہوگا تو اور بھی تک ہو جائے گا میں نے اس کا برتن چینج کرنا ہے کھولے برتن میں اس کو رکھنا ہے اور روم ٹیمپریچر پر اس کو تھنڈا کرنا ہے اور اگر اس سٹیج پر آپ کو میری یہ ریسی پی اچھی لگ رہی تو پلیز لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں کا بہت بہت سکریا آپ اس کی تھکنے چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھک ہیں اس کو ہم تھنڈا کریں گے تو اور بھی زیادہ تھک ہو جائے گا تو میں اس کو تھنڈا کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے تھنڈا کر دیا روم ٹیمپریچر پر اب میں اس کو نکال دوں گے اور آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ سا ہمارا بنایا کندرسٹ ملک اور آپ یہ جو ہے گولہ گندے پر لگا کر کھا سکتے ہیں آئس کریم کی ریسپیز پر میں ایٹ کر سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ سا بنایا تو اگلی ویڈو تک مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سارا خیال دعاوں میں رکھیں مجھے یاد اللہ حافظ